اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اسے میں نے اپنے بیٹے کے لئے اوملیٹ سا بنا لیا تھا اور پھر میں اس سینڈوچ میکر میں اس کے لئے سینڈوچ بنا رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے چائی بھی رکھ لی تھی الیکٹرک کٹل میں اور میرا جو الیکٹرک کٹل ہے یہ بھی تھوڑا بہت خراب ہو گیا ہے اب میں سوچ نہیں کہ میں نہ لیل ہوں کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے اور اسی ہی سوچ کے ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر گیس کا مسئلہ اسی طرح ہوتا رہا تو کیا ہوگا کیونکہ آم دنوں میں تو سب کی روٹین چینج ہوتی ہے مطلب کوئی جو ہے صبح ناشتہ آٹھ بجے کہتا ہے کوئی ساتھ بجے کوئی بارہ بجے اور پھر رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ سہری بھی ایک ہی ٹائم ہوتی ہے اور افتاری بھی ایک ہی ٹائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے کے بہتری آج ہے اور گیس کا بسلہ حال ہو جائے تو یہاں پر میں نے سینڈوچ بنا لیا تھے میں نے مطلب جو ہے اوملیٹ ہے وہ میں نے اپریشن ککر جو میرا ہے الیکٹرک اس میں میں نے بنا لیا تھا زہر ہے اب ضرورت اجاد کی ماں ہے اچھا جی میں آپ لوگوں کو یہ مہندی دکھانا چاہتے تھے میں نے بیٹری مہندی لگائی تھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی مہندی لگائی ہے تو میں نے اوملیٹ اس میں بنا ریا تھا پھر میں نے سینڈوچ میں کر نکالا ہے تو اس میں میں نے اس کے لیے ٹوست بنا لیے سینڈوچ بنا لیے ظاہر ہے اب اس نے ناشتہ تو کرنا ہے اور پھر میں اس کو کیادو ناشتے میں تو بس ہی چلتا رہتا ہے اور آج انشاءاللہ پھر مجھے جانا ہے صدر بازار کیونکہ میرے بیٹیوں کے ایکزیم ہے نیکسٹ و میں تو بس وہ لوگ کہتے ہیں میں چھوڑے سے بیک چاہیے جس میں مطلب ظاہر ہے پھر ڈائری ہو گئی یا پھر پہنچ وغیرہ ہو گئی اس طرح پیپر بورٹ وغیرہ ہو گئی یہ چیزیں لے جانے کے لیے ہمارے سر چلے جائے اچھا تو ہم آگئے ہیں صدر بازار اور یہ ہوئی انصاف مالکیٹ ہے جہاں پر اکثر میں آتی ہوں تو مجھے تو خیر اتنا خاص کچھ کام نہیں تھا مطلب شوپنگ وغیرہ تو خیر میں نے کرنی ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے مگر آج بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ سکول سے آئے تھے تھوڑا سا انہوں نے ریسٹ کیا ہے اور پھر میں نے انہوں سے کہا تھا کہ چلو جلدے سے جلتے ہیں اور اسے بیک ہی لے کر آتے ہیں کیونکہ بیک ان کو لازمی چاہیے انشاءاللہ ریکس ٹویک میں ان کے پھر اگزیم سٹارٹ ہو جائیں گے تو ان کے لیے بیکس لینے تھے ویسے تو کوہرڈی بازار میں بیکس وغیرہ مل جاتے ہیں مگر صدر میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھی ہوئے تھے تو ان کو یہ ڈیزائن پسند آ رہے تھے تو یہاں آگئے ہیں یہ انصاف مارکیٹ ہے جو غربی تھانے کے بلکل سامنی ہے تو اس کے جو یہاں پر کافی اوریٹی مل جاتی ہے اور ویسے بھی یہ اس جگہ میں کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں جو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ یہ والی مارکیوری کین کرے کے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں جب بھی صدر بازار آتی ہوں اگر مجھے یہاں پر کچھ کام نہ بھی ہو پھر بھی ایک چکر میں لگاتی ہوں کیونکہ یہاں پر چیزیں کاف بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو خیر ہم بیکس وغیرہ دیکھ رہے ہیں اوف سیٹ پر رونے دیکھ لیے تھے اب وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے سارے دکان شاپ میں وزر کر لیتے ہیں سارے دیکھ لیتے ہیں پھر کوئی بھی اس کا پسند آ جائے گا تو وہ لے رہیں گے اچھا یہ والا پر ساتھ دیکھیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا اس کا کلر بھی مسٹرڈ کلر تھا اس میں کلر بھی تھی ایک میرے خواہ میں کچھ براؤن سا کلر تھا اور ایک کچھ پنک سا ک میں کلر بہت لائٹ کلر تھے مکر تھے سارے سب کے پاس اسی طرح تھے یہ بھی خیر کچھ فیوٹین ہنڈر کا کہہ رہا تھا اور تھاؤزن میں پھر یہ ہمیں دی انہوں نے تو پھر حالہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مطلب اوپر بھی ساری جو دو تین شاپ سے وہاں پر بھی ہم دیکھ لیں گے اور ان کی پھر بیس پٹ میں بھی شاپس وغیرہ ہیں وہاں پر بھی بیگ ہے تو وہاں بھی ہم چلے جائیں گے تو کوئی بھی ان کو پسند آ جائے گا وہ جو کو تو ہم میں لے کر د دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پرس کی بھی بہت زیادہ ویرائٹی ہے اور بہت پیارے پیارے کلر میں آج کل پرس آئے میں پہلے تو صرف بلیک اور وائٹ میں ہوتے تھے اب تو کافی زیادہ مطلب ویرائٹی ہو گئی ہے اور بہت پیارے پیارے پریسز تو خیر سب کی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ڈیزائن پر ہے اور کوالیٹی پر ہے جس حساب سے مطلب ڈیزائن ہوتا ہے یا کوالیٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے پھر یہ بیکس لے لیتے ہیں تو جی یہاں پ پر بھی ایک دو شاپ ہے وہاں پر بھی وہ دیکھ لیں گی اگر وہاں پر پسند آ گیا تو پھر تو جی ہم آ گئے ہیں نیچے اور نیچے بھی بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے مطلب ایک راؤن سے مطلب ساری شاپس وغیر یہاں پر ہے اور میک اپ کا سابن میں مل جاتا ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں اور بہت اچھی مل دی ہیں اچھا اس کی نسبت پھر کوہڑی بازار میں بھی ایک مارکٹ ہے مجھے تو رکھتا ہے کہ وہاں پر ساری چیزیں ان سے زیادہ ہوتی ہیں مطلب ایرائٹی زیادہ ہوتی ہے خیر بیکز وغیرہ تو وہاں پر نہیں ہوتے ہیں مگر اس کے علاوہ جو لاٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کوہڑی بازار بھی خیر ایک میرے ایک دو شکل لگے گی انشاءاللہ اب دیکھو بچوں کے ایک زیم وغیر ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گی اس طرح کی میں تب ایر ٹائٹ وغیرہ کچھ رمضان آنے والی تو اس طرح کی چیزیں کیچن کے لیے بہت ساری چی چاہیے اور گھر کے لیے بھی تو انشاءاللہ پھر جاتی جاؤں گی اور اپنے لیے چیزیں وغیرہ لوں گی اب تو میں صرف اسے ان کی مطلب بیک کے لیے آئی ہوں جو جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپر کے لیے جانے ہیں اور ان کے لیے میں جو سکول بیکز ہے تو وہ میں کوہٹی بازار سے لیتی ہوں وہاں پر میلارٹ میں آتی ہیں اور یہ نہیں کرے کہ پورا سالے بچے لے جاتے ہیں اور بلکل بھی وہ بیک خرار نہیں ہوتے تو بس انشاءاللہ اپریل میں بچوں کی نی کلاسز بھی سٹارٹ ہو ج لیں گی اور رمضان میں شروع ہو جائے گا تو میں نے صحیح کہا تھا کہ میں وہاں سے آپ لوگ کے لیے پھر سکول بیک لوں گی کیونکہ سکول بیکز ان کے اس لیے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ سکول کی کافیز وغیرہ وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو جب میں ملے تھی ہیں اور اس سال تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دو دو سال چلا لیے کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ کرونا تھا تو وہ لوگ ان کے پاس نہیں ویریٹ نہیں آئی ہوئی تھی جب میں گئی بھی تھی لینے کے لیے تو ان کے پاس وہی بیکز ہے جو ان کے پاس تھے کیونکہ ایک شاپ ہے وہاں پر میں اکثر لیتی ہوں اور ان کے بیک جو ہے تو تقریباً ایک سال ڈیٹ سال چل جاتے ہیں اس کے بعد پھر میری بہنیں بھی مجھ سے کہتی ہیں کہ ہماری وہ بھی جب آتی ہے تو کہتی کہ وہیں پر جانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بیکز لینے کیونکہ پہلے جب ہم فینسی سے بیک لیتے تھے تو وہ تقریباً دو تیر میں ہی نہیں چلتے تھے اور پھر وہ خراب ہو جاتے تھے مہنگی بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس وجہ سے جو لارٹ میں آتے ہیں بیک وغیرہ تو ہمیشہ بچوں کے لیے اس طرح کے بیک دیا کرے جو ان سے پوچھا کر ان سے کہا کرے کہ جو لارٹ میں آتے ہیں تو وہ حال ہمیں دے کیونکہ بچوں کی بکس وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں اور پھر ایک سال کم از کم بچے چلالے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ میں بہت زیادہ شاپس ہیں اور کافی زیادہ سامان ہیں آپ پر ڈیکوریشن کا بھی بہت زیادہ سامان ہے تو خیر بیک تو ہم لوگوں نے لے لیے ہیں اب ویسی یہاں پر میں ایک چکر لگا رہی ہوں اور اچھا ہم لوگ کا کام جلدی ختم ہو گیا ہے بس یہاں پر تین چار شاپس ہی بیکس ہی اور سب کے پاس ایک ہی ویریٹی تھی تو وہاں سے ہم لوگوں نے بیک لے لی اچھا آج کلی کینڈل کیلئے اس طرح سٹینڈ وغیرہ ڈیکوریشن کا کافی آیا ہوا ہے اور بھوزر اچھا بھی لگتا ہے گورڈن کلر میں ہے تو چیزیں تو خیر ان کے پاس بہت زیادہ تھی اور میں یہاں پر آکے ہوں یہاں پر کچھ ان کے پاس بطلب جو کچھن سے ریلیٹر چیزیں تھی تو میں ویسی کھڑی ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے کچھ حیات نہیں تھا میں تو اکثر جب جاتی ہوں تو اپنے ساتھ دکھ لیتی ہوں کہ مجھے کون کون سے چیزیں چاہیے تو یہاں پر میں ویسی کھڑی ہو گئی اور سب کے اوپر میں ایک نظر ڈالی تھی کہ دیکھو اگر کوئی بھی اچھی سی چیز مجھ یہاں پر مل گئی تو میرے لنگی جو مجھے مطلب یوز آئیں گے تو خیر یہاں پر پھر مجھے نخاص کچھ بھی اچھا نہیں لگا اچھا یہاں پر یہ فریمز وغیرہ کافی پڑے ہوئے تھے مطلب تو اچھا ہے پچھر وغیرہ کیلئے اس طرح کے فریمز وغیرہ اور یہ 150 اور 100 کا کہہ رہے تھے اس طرح اس کی پریسز تھی اور سائز اس میں بہت زیادہ تھے خیر مجھے اس میں کچھائی ہوئے تھا مگر مجھے سائز یاد نہیں تھا کہ سائز کتنا ہے مطلب پچھر کی سائز کتنی ہے اس حساب سے پھر میں لوں گی یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ڈیوکیڈیشن کی بھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ مطلب لارٹ میں آیا ہوتا ہے اور اچھی چیزیں بھی اکثر یہاں پر مل جاتی ہیں بس یہاں پر یہ کہ تھوڑے دیکھڑا ہونا ہوتا ہے اور یہاں پر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو بس یہاں پر بھی میں تھوڑے دیکھڑی ہو گئی ہوں تو بس خیر میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ اتنا خاص مجھ یہاں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا تو جی ہم دوبارہ سے آگئے ہیں اوپر اور مجھے یہاں پر ٹاول دیکھنے تھے میں جب بھی لے کر جاتی ہوں تو ادھر سے لے کر جاتی ہوں خیر انہوں نے مجھے ایک سیٹ دکھایا ہے مگر مجھے اتنا خاص اچھا نہیں لگا اچھا تو جی یہاں پر ایک شاپ ہے وہاں پر ہم آگئے ہیں مجھے لینے تھے کہ چھر اچھا ہی کین کرے گے پہلے مطلب کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے تو ٹوئنٹی روپیس کی ملتی تھی مطلب بیو سروے کی حال ایک چیز یہاں سے ہم لے لیتے تھے چاہے کچھ بھی تھا مگر اب انہوں نے پرائسز بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور اب تو فیفٹی روپیس سے اوپر اوپر ان کی پرائسز ہے جو ان سے بھی کیچر میں پوچھتی تھی تو وہ فیفٹی سیونٹی اور ون فیفٹی کا کہہ رہے تھے تو بس خیئے مہنگائی اس حد تک ہو گئی ہے کہ ٹوئنٹی روپیس کی چیز بھی انہوں نے کافی زیادہ مہنگی کر دی ہے اور پہلے مجھے یاد ہے کہ ٹین روپیس کا پھر ٹوئنٹی روپیس کا آپ تھرٹی کا اور اب تقریباً فیفٹی سے اوپر اوپر ہی کی بات ہے تو یہاں سے میں اپنے لی کیچر میں لے لوں گی ایک دو کیچر میں لے لوں گی اور چیزیں ان کے پاس بہت پیارے پیرے تھے کلپس وغیرے بھی تھے مگر وہی بات ہی کہ پریسز ان کی بہت زیادہ ہائی ہو گئی پہلے یہاں پر ہم آ کر بہت زیادہ چیزیں لے لیتے کیونکہ ان کے پاس چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور اوریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب ہر ایک چیز بھی ڈیزائننگ کافی زیادہ ہوتی ہے تو جی یہاں سے پھر میں نے کیچر لے لیے تھے اور کلر میں پسند کر رہی تھی کیچر اچھے تھے کولیٹی ان کی اچھی تھی مگر وہی بات ہے کہ ہنڈرٹ کے پھر انہوں نے مجھے دو کیچر دیئے ہیں پہلے یہ دو کیچر پچاس کی دو مل جاتے تھے تو خیر اب دیکھو یہ تیزارہ مہنگائی ہوگی کہ ہر ایک چیزی مہنگی ہوگئی ہے تو بس یہاں سے ہم لوگوں نے کیچر لے لیے اور اچھے ہم لوگوں کا کام بس جلدی سے ختم ہو گئے بیکس بھی ہم لوگوں نے لے لیے اور بس ابھی ہمیں یہاں سے نکل جائیں گے تو جیسے ہم لوگ انصاف مارکٹ سے نکلے ہیں تو یہ صدر میں ایک شاپ ہے ان کے پاس شوز کی ویڈی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کافی اچھے شوز ہوتے ہیں یہاں پر اچھا یہ جوتیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگے سلیپر سے مطلب بچوں کے لیے جو گرمی میں پہنتے ہیں تو میری بیٹی کو تو تھا کہ میری لے لو مگر اس کا پوائنٹ تا پتلا سا ہوتا ہے کہ وہ اکثر اس جوتوں میں نکل آتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو خیر آگے دیکھتے ہیں ابھی تو گرمی سٹارٹ ہوں گی تو پھر انشاءاللہ میں لے کر دے دوں گی اچھے دو جی یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے ہوگی تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینلنگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں کارمنٹ بھی ضرور کریں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں لکات ہوگی تب تک اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی